ہائی ویور ویلکم ٹور یوٹیوب چینل ایم حریس خان سو دوستو آج جو ہے ہم ببل سارٹ کو کوٹ کریں گے یوسنگ سی پلس پلس تو چلو شروع کرتے ہیں اور ساتھ میں ایکسپین بھی کرتے ہیں سب سے پہلے آئی ڈی کھولتے ہیں جسے کہ میں ڈیپ یوز کر رہا ہوں تو ڈیپ ہمارے ساتھ فائنلی اوپن ہو چکا ہے ایک پروجیکٹ نیو پیک ٹک کرتے ہیں اور ایک پروجیکٹ بناتے ہیں کنزول وی ہی پیک ٹک ایک اوکی اور اس ٹاپ پر سیپ کرتے ہیں ایک فلڈر بناتے ہیں دیٹا سٹرکچر ان الگوریتم کے نام سے اور اس کے اندر یہ پروجیکٹ ہمارے ساتھ سیپ ہوگا ببل سارٹنگ کے نام سے سیپ کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو فائنل ہم نے کریئٹ کیا وہ بھی اوپن ہو چکا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کوڈنگ کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے ببل سارٹ میں پڑا کہ ہم ایرے کے دو ایلیمنٹ کو کمپیئر کریں گے جو ہمارے ساتھ گریٹر ہوگا وہ سیپ کر جائے گا لیکن جب ہمارے ساتھ فور ایلیمنٹ کا ایرے ہو تو ایٹریشن ہمارے ساتھ جو ہے وہ تین ہوگی تو یہاں پر بھی وہی ایرے ہم لیں گے جو ہم نے بورٹ پر جو ہے ہم نے ایکسپلین کیا تھا اور اسے ہم نے سارٹ کیا تھا تو آج اسی ایرے کو لیں گے اور اسی ایرے کو سارٹ کریں گے using C++ سو لیٹس گیٹ سٹارٹ سب سے پہلے جو کہ ہمیں لائبریری انکلوٹ کرنے ہیں آلڑی انکلوٹ ہو چکی ہے یہاں پر لیکن پھر بھی اگر ضرورت پڑی تو ہم اور بھی انکلوٹ کر سکتے ہیں تو مین کے اندر آتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں جتنے ویریابل ہمیں درکار ہوں گے اسے پہلے ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ایک ہمارے ساتھ آوٹر لوب آوٹر لوب کے لئے اور انر لوب کے لئے اور اس کے بعد ایک ٹیم جس کے ذریعے ہم سوپ ویلیو سوپنگ جب کریں گے تو ایک تیسرے ویریابل کی ہمیں ضرورت ہوگی جس پہ ہم وہ ویلیو رکھ سکے تو اس کے لئے ہم ٹیم ڈیکلیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم ایک ارے ڈیکلیئر کرتے ہیں اور اس کو ار نام دیتے ہیں اور اس کا سائز فور ہوگا جیسے کہ ہم نے جو امپلیمنٹیشن پریکٹیکل ہم نے جو بورٹ پہ کیا تھا کہ کیسے کام کرتا ہے ایک چولی ببل سارٹ تو اس میں ہم نے چار ایلیمنٹ لیتے ایک ارے میں آج بھی وہی ایلیمنٹ لیتے ہیں اور اسے سارٹ کرتے ہیں تو یہ تین ہمارے ساتھ ایلیمنٹ ہوئے اب ہم لوپ یوز کرتے ہیں آوٹر لوپ اس ایکل چو تری کیونکہ ہمارے ساتھ تری سے سٹارٹ ہوگا اسے ہم ڈیکریمنٹ کرتے جائیں گے جب تک یہ لیس دن ایکل چو ون نہ ہو جائے لیس دن ایکل چو ون کے بجائے ہم لیس دن زیرو بھی لکھ سکتے ہیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے اور اس کے بعد آوٹ مائنس مائنس تو اس کے بعد ایک اور انر لوف ایز ایکل ٹو زیرو یہ زیرو سے سٹارٹ ہوگا اور انر ایز لیس دن اوٹ جب تک یہ آوٹ سے لیس نہ ہو تب تک یہ جو ہے چلتا جائے گا اور انکریمنٹ ہو کے پھر کنڈیشن چک کر دیا جائے گا تو آوٹ پلس پلس سوری ان پلس پلس اس کے بعد ہم ایک کنڈیشن لگاتے ہیں کہ آیا فسٹ انڈکس کا یہ ویلیو جو ہے ہمارے ساتھ یہ گریٹر ہے سیکنڈ سے یا نہیں تو ہم لکھ دیں گے ایرے انڈکس زیرو یعنی ان پہ جو کہ اس وقت زیرو ہے اس گریٹر دن اگر ہمارے ساتھ بڑی ہو ان پلس ون ان مین انڈکس ویلیو جو اس وقت ہمارے ساتھ زیرو ہے اس کے ساتھ ایک پلس کر دے جیسے کہ اس کیس میں ہمارے ساتھ کمپیر ہوں گے زیرو ہم کمپیر کریں گے کس کے ساتھ ان پلس ون اس وقت زیرو ہمارے ساتھ اگر دیکھا جائے تو فور ہے اور یہ ان جو ہے ان پلس ون دیکھا جائے تو نائنٹین ہے سو فور نائنٹین ہم کمپیر کریں گے تو اس کے لئے اگر ہمارے ساتھ گریٹر ہو تو یہ سویپ کر جائیں گے اس سیناریو میں گریٹر نہیں ہے کرنی ہو تو یہ ان جو ہے فرسٹ اینڈیکس کو ہم ٹیم پہ رکھ دیں گے اور ایرے ان کو ہم برابر کر دیں گے سوری ایرے ان پلس ون یعنی سیکنڈ اینڈیکس جو ہے ہم پہلے پہ رکھ دیں گے کیونکہ ہم اس ویپ کرنا چاہتے ہم ان پلس ون میں ہم کیا رکھ دیں گے اس میں ہم ٹیم پہلی اینڈیکس والے ویلیو رکھ دیں گے کیونکہ ہم سیپ کر رہے ہیں سو اس پہلے سیناریو میں جب یہ ایکزیگیوٹ ہو جائے گا تو ہمارے ساتھ کنڈیشن فالس ہے تو یہ اگین آئے گا اور یہاں پر ان پلس پلس ہو جائے گا آئے گا اور یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر انکریمن ہو جائے گا تو یہاں پر ان کی ویلیو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ون بن چکا ہے so ون is less than out آوٹ کی ویلیو ہمارے ساتھ 3 ہے so آوٹ کی ویلیو ہمارے ساتھ 3 ہے یعنی 2 is less than 3 condition true ہے تو یہ اگین آئے گا اور اس دونوں کو چک کرے گا so یہاں پر ان کی ویلیو 1 ہے اور ان پلس 1 ہمارے ساتھ 2 انڈکس ہے so ون انڈکس میں ہمارے ساتھ 19 جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور یہاں پر انڈکس ان پلس 1 مین سیکنڈ انڈکس مین ترڈ ایلیمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ 1 ہے یہ دونوں کمپیر ہو جائیں گے تو یہاں پر ہمارے ساتھ 19 is greater than 1 ہے تو یہ سوپ ہو جائیں گے ہم پہلے جو ہے اس 19 کو سٹور کریں گے 10 پہ اور پھر اس ویلیو انڈکس پہ جو دوسری انڈکس ہے ہمارے ساتھ یہ جو جو پہ دوسری نمبر ہے یہ جو سیکنڈ ایلیمنٹ والی انڈکس کے ہمارے ساتھ یہ ان اس پہ ہم جو ہے انڈ پلس 1 مین ٹو ہمارے ساتھ اس وقت انڈکس ویلیو ٹو ہے تو یہ ترڈ نمبر انڈکس کو ریپریزن کرتے ہیں ون وہ ہم جو ہے انڈ پہ سٹور کر دیں گے مین انڈکس ٹو انڈکس ون وچھ اس ریپریزنٹنگ دوسری ایلیمنٹ جگہ یہ جگہ ہمارے ساتھ ریپریزنٹ کرتا ہے اس کے جگہ پر ہم اس 1 کو سٹور کر دیں گے اور n plus 1 means second index means third place of the element کی جگہ ہم temp یعنی پہلے والی ویلیو کو رکھ دیں گے مطلب یہ کہ 19 اور 1 ہمارے ساتھ سویپ ہو جائیں گے اس کوٹ کے ذریعے یہ پھر آئے گا ان کو انکریمنٹ کرے گا اگر ہم ان کو یہاں پر انکریمنٹ کرتے ہیں تو لک ان کی ویلیو ہمارے ساتھ کیا ہے n plus plus لک n plus plus تو n جب ہمارے ساتھ انکریمنٹ ہو جائے گا تو یہاں پر یہ 2 بن جائے گا ہمارے ساتھ 2 بن جائے گا 2 is less than 3 2 is less than 3 تو یہ again ہمارے ساتھ compare ہو جائیں گے اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ 19 اور 3 ایک دوسرے کے ساتھ compare ہو جائیں گے کیونکہ 19 is greater than 3 تو again یہ سویپ ہو جائیں گے پھر آئے گا یہ انکریمنٹ ہو جائے گا انکریمنٹ ہونے کے بعد یہ 3 ہو جائے گے 3 is less than 3 condition فالس ہوا تو یہ نیچے آئے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ loop یہاں پر آئے گا تو اس out کا باری آ جاتا ہے out ہمارے ساتھ کیا ہوگا decrement ہو جائے گا یہاں پر بھی یہ ہم نے غلط لکھا ہے یہ اسہ out is less than equal جب تک out ہمارے ساتھ ایک سے بڑا ہو یا ایک کے برابر ہو تب تک ہم اسے execute کرتے جائیں گے تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ out جو ہے وہ decrement ہو کر 3 سے 2 ہو گیا ہے تو اب یہاں پر ہم check کر رہے ہیں کہ 2 is greater than and equal to 1 تو condition ہمارے ساتھ true ہوا ہے again ہم نیچے آئیں گے اور یہاں سے ان کی value ہمارے ساتھ zero سے start ہوئی ہے اور اس تک یہ compare کرتا جائے گا جب تک ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمارے ساتھ یہ condition فالس نہ ہو جائے یعنی پہلے iteration ہم complete کر چکے ہیں اب ہم second iteration میں آ جاتے ہیں جب یہ value ہمارے ساتھ decrease ہو جاتا ہے تو ہم second iteration میں داہل ہو گئے کیونکہ یہ represent کرتا ہے کہ ہم تین iteration جو ہے وہ کریں گے تو دوسری iteration میں یہ decrement ہو جائے گا یہاں پر 2 آ جائے گا اس کی value decrement ہو کر so 2 is greater than and equal to 1 ہمارے ساتھ condition true ہے تو یہ inner loop کے اندر آ جاتا ہے اور inner loop ہمارے ساتھ zero index اور in zero index کو compare کرتے ہیں اور zero کے دوسری index کو compare کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہم second result پہ آئے تھے تو وہ ایرے ہمارے ساتھ بن گیا تھا 4, 1 اس طرح سے ایرے ہمارے ساتھ ساتھ بنا تھا at the end of the first iteration first iteration first iteration کے اندر پہ ہمارے ساتھ 4 1 3 اور 19 یہ ایرے جو ہمارے ساتھ first iteration پہ بنا تھا اب ہم second iteration کے جانب آ چکے ہیں second iteration so second iteration میں جب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہاں پر zero value کو ہمارے ساتھ یہاں پر is zero index array کی zero index جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت 4 ہے اس کو compare کر دیا جائے گا n plus 1 جو کہ ہمارے ساتھ یہ ہے تو ان دونوں کو compare کر دیا جائے گا 4 is greater than 1 so یہ ہمارے ساتھ swap ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ آ کر یہاں پر n جو ہے plus plus ہو جائے گا ان کی value 2 ہو جائے گی sorry 1 ہو جائے گی تو 1 is less than 2 1 is less than 2 condition true ہے تو یہ again آئے گا اور ہمارے ساتھ یہاں پر یہ value پڑی ہوئی ہے index پہ تو وہ اس کے ساتھ compare کر دے گا so 1 is greater than یہ ہمارے ساتھ swap ہو جائیں گے تو 1 ادھر آئے گا یہاں پر 1 1 آ جائے گا اور ہمارے ساتھ 4 اور 3 1 4 3 اور 19 تو یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر ہمارے ساتھ compare ہوں گے یہ دونوں value یہ values اور یہ value 4 اور 3 compare ہوں گے so 4 is greater than 3 تو again یہ دونوں جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہو جائیں گے سوپ ہو جائیں گے تو یہ value ہمارے ساتھ بن جائے گا 3 & 4 3 & 4 اس طرح سے یہ ہمارے ساتھ بن جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آئے گا اور اسے پلس پلس کر دے گا تو ہمارے ساتھ in value 2 ہو جائے گا so 2 is less than 2 2 is less than 2 condition ہمارے ساتھ false ہوا تو یہ نیچے آئے گا اور یہاں پر پھر یہاں پر اس loop پہ آئے گا کیونکہ at the end of second iteration ہمارے ساتھ یہ array جو ہے یہ array جو ہے ہمارے ساتھ result آ جائے گا تو اس کے بعد یہاں پر آئے گا اس out کو decrement کرے گا تو out کے ویلیو ہمارے ساتھ 2 سے decrement ہو کر 1 بن جائے گا so اگر یہاں پر دیکھا جائے 1 is greater than or equal to 1 so condition ہمارے ساتھ true ہے کیونکہ ہم نے equal کا sign بھی یہاں پر لگایا ہے اگر یہاں پر ہم zero لگاتے less than zero تو پھر بھی کام چلتا لیکن اگر یہاں پر ہم صرف اس طرح سے لگاتے تو پھر condition ہمارے ساتھ false ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر equal to be ہے تو اس لئے condition true ہے یہ again آئے گا اور یہاں پر ہمارے ساتھ یہ ویلیو جو ہے اس کو اور ان دونوں کو compare کرے گا iteration third کے لئے iteration third کے لئے ہمارے ساتھ یہ کیا کرے گا third iteration میں ہمارے ساتھ ان دونوں کو compare کرے گا تو اگر دیکھا جائے تو one is greater than three condition ہمارے ساتھ false ہے تو یہ جو ہے skip ہو جائے گا یہ again آئے گا یہاں پر decrement کرے گا اس جو ہمارے ساتھ value ہے one اس one کو اس sorry one کو نہیں sorry اس آئی کو ہم increment کریں گے یہاں پر آئی کو کیا کیا انکریمنٹ کیا آئی کی ویلیو ہمارے ساتھ one بن گئی یہاں پر اگر دیکھا جائے تو one is less than one condition ہمارے ساتھ یہاں پر false ہو جاتا ہے condition ہمارے ساتھ یہاں پر false ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں array ہمارے ساتھ maintain رکھتے ہیں one three four nineteen command اس وقت یہاں پر آ جائے گا تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اب کیونکہ array ہمارے ساتھ started ہو چکا ہے ہم اس کو ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈسپلے ہم کریں گے using loop جیسے کہ ہم نے array میں پڑھا تا کہ ہم کیسے array کو traverse کریں گے مطلب کیسے array کو ہم display کریں گے سو ہم یہاں پر لکھتے ہی see out values of array of array inserted order values of array inserted orders are as follow یاں پر ہم ایک loop لگاتے ہیں int میں سے ہم i کا نام دیتے ہے i is equal to zero i is less than three i is less than and equal to three i plus plus i ساتھ کیا کر دو س out کر دو array کے پہلے index پہ جو value پڑی ہے آئی ہمارے ساتھ zero دیتے تو zero mean کے ہمارے ساتھ جو zero index پہ value پڑی ہے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ون ہے س یہ ڈس پلے کر دے اس کے بعد آئے گا تو یہ ون بن جائے گا ون is less than equal to ten condition true ہے تو یہ پھر ون جو ہے index پہ جو پڑی ہے یہ ڈس پھر آئے گا اس کے بعد آئے ہمارے ساتھ کیا بن جائے گا سو تری ساتھ کنڈیشن پھر بھی ہمارے ساتھ ہو جائے اس کے بعد سوری ہو جائے گا تو یہ فور بن جائے گا تو یہ نیچے آئے گا اور پروگرام ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہو جائے مطلب ہو جائے گا سو یہ پر لکھتے ریٹرن زیرو اور اسے کمپائل کرتے ہے کہ اگر کوئی ایرر ہے تو اسے ہم مٹا سکیں سب سے پہلے اسے سیپ کرتے ہے اس مین کو ہم نے سیپ نہیں کیا چاہ ہم نے اسے رن بھی کیا اور کمپائل کیا یہ کیا ہو رہا ہے کہ چاہی یہ ہم نے کمینٹ اس طرح سے ہمیں کرنا ہے اسے کمینٹ کرتے ہے سو لیٹس میک اٹرن یہاں پر کیا غلطی کیا ہے ہم نے ایرر ہے کہ سی آوٹ واز نار ڈیکلیئر سی آوٹ اور سین کو ڈیکلیئر کرنے کے لیے جب یہ کمپائل جانے کی سی آوٹ اور سین ان اس نے یوز کیا ہے تو اس کی لیے آپ لوگوں کو یہاں پر لکھ نیم سپیس یوز لگوں نے لکھنا ہوگا اس ٹی لی یہ آپ لوگوں نے یوز کرنا ہوگا اس کے بعد یہ ایرر نہیں آئی گا پھر اس کمپائل کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایرر نہیں آرہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو ایرر ہمارے ساتھ سارٹ آرڈر میں ڈسپلی ہو چکا ہے اگر یہاں پر ہم اس انڈل کو ہٹا لے اور اس کے جگہ یہاں پر کام کر دے تو اس میں ہمارے ساتھ نظر آ جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہمارے ساتھ ایرر جو ہے آرڈر میں آ چکا ہے تو یہ تھا ببل ساتھ کے کیسے ہم نے کوٹ امپلیمنٹیشن کیا ببل ساتھ کو یوزنگ سی پلس پلس کوٹ تو امید کرتا ہو کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر اس کے امپلیمنٹیشن میں پھر بھی آپ کو دکت ہو رہی ہے تو پچھلے موسیقی